وزیر اللہ محسن اکوی نے شہدرہ پروجیکٹ میں مسمار کیے گئے میٹرو بس کے سٹیشن کا ری لوکیٹ پلان منظور کر لیا ہے دس کروڑ کی لاغت سے سٹیٹ آف دی آرٹ سٹیشن بنے گا شہدرہ منصوب میں مسمار میٹرو بس کے سٹیشن کا ری لوکیٹنگ پلان منظور کیا گیا ہے دورن آیاب سے تفصیلات جان لیتے ہیں سوالے سے جی دورن آیاب جی پلکل شہدرہ پروجیکٹ کی تعمیر کے دوران جو میٹرو بس سٹیشن تھا اس کو ری لوکیٹ کیا گیا تھا اور وہاں سے اٹھا کر چونکہ چوہ کی ری موڈلنگ کی جا رہی تھی فلائی آور بنایا جانا تھا اور اس کی باقاعدہ ری موڈلنگ کرنے کے دوران اس کو ڈسمنٹل کیا گیا اور اس کے بعد اس کو جو سٹیشن کو ہے وہ تھوڑا آگے شفٹ کر دیا گیا تھا اب اس کا جو الڈی کے جانب سے ری لوکیشن کا پلان تھا وہ بھیجا گیا تھا جس کو وزیراعالہ نے منظوری دے دی ہے اور ری لوکیشن پلان میں نیا سٹیٹ آف تی آرٹ جو سٹریل سٹرکچر پر میٹرو بس سٹیشن بنایا جائے گا اور یہ بڑا سمارٹ سٹیشن ہوگا جس کے دو سے تین پلان پیش کیے گئے تھے لیکن سب سے کم خرچ والا جس میں دس کلوڑ سے زائل لاغت آتی ہے اس خرچ کو پاس کیا گیا ہے اور اس کو اس میں جو اس کی جو انٹرس ہے ایکزیٹ ہے بہت خوبصورت ہوگی دیدہ زیب ڈیزائن ہوگا اور میٹرو بس سٹیشن کے اندر آنے جانے کے علاوہ لوگوں کے رکھنے کا بھی مناسب انتظام کیا جائے گا اور مقام جس سے ہٹایا گیا تھا اس سے تھوڑا ہٹ کے اب اس کو ری لوکیٹ کر کے بحال کیا جا رہا ہے جس کے لئے مزوری دے دی گئی ہے اب ایک آخری ڈسکشن چل رہی ہے جس میں اس سٹیشن کا جو کلر ہے یا گرین رکھا جائے گا یا پہلے کی طرح لال رکھا جائے گا اس پہ ابھی حد پی فیصلہ ہونا باقی ہے تاہم اس کی تعمیر کا کام جو ہے وہ آغاز کر دیا جائے گا اور دنوں میں اس کو کمپلیٹ کر کے شادرہ سٹیشن کو بحال کیا جائے گا جس کی وجہ سے میٹرو بس میں سفر کرنے والے اور شادرہ کے آخری سٹیشن تک آنے والوں کو بہت مشکلات کا سامنا تھا اور ان کو میٹرو بس لینے اور میٹرو بس سے اترنے کے دوران جو ہے وہ بہت دور تک مسافت پیدل چلنا پڑتی تھی درین ایاب آپ کا بہت شکریہ